خاص طور سے ان کارکرتاؤں کے لیے جو دیش بھر میں ہیں لیکن آج یہاں اپسٹت نہیں ہیں دیکھیں کانگریس کا کارکرتا کون ہے وہ انوکھے لال ہے جو اس جھنڈے کو لے کر کنیا کماری سے کشمیر تک چلا وہ دینیش ہے جو آج دکھ نہیں رہا ہے جو اسی طرح سے دیش کے دھج کو لے کر ننگے پاؤں چلا کل کسی نے سنسیب پتھان جی کا نام لیا اتر پردیش کے ایک نیتا تھے آج جیون کانگریس کے پرتی انہوں نے نشطہ دکھائی اسی طرح سے میں کئی نام لے سکتی ہوں کل جب شوک پرستا ہوا ایشورچن شکلا جی کا نام نہیں لیا لیکن ایشورچن شکلا جی ان کو ٹکٹ نہیں ملا چناؤں میں پھر بھی وہ پرچار کیے اور پرچار کرتے کرتے ان کا دہانت ہوا میں پچو پاسی کا نام لے سکتی ہوں جو روز صبح وہی سفید جوتے پہن کر گاؤں گاؤں جاتے تھے کانگریس کے لیے پرچار کرتے تھے کانگریس کا جھنڈا پھرائے رکھے ان کا بھی دہانت ہوا یو پی میں ہم مزاک میں کہتے ہیں کہ ایک لائف لانگ کانگریس سفرر ہوتا ہے جو یو پی کے کاری کرتا ہے یہ سمجھیں گے یہ بات جو کاری کرتا جو کاری کرتا آج جیون آج جیون اپنے وجود کے لیے سنگھرش کرتا ہے وہ میں آج تھوڑا اس کے پکش میں بولنا چاہتی ہوں اور میں کہنا چاہتی ہوں کی جب بھی ہم ایسے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم نئے نئے پرستاؤ لاتے ہیں اور یہ صحیح ہے ہم نے کہا ہے کہ منڈل تک ہمیں اپنا سنگھتھن بنانا ہے بلوک تک بنانا ہے نئے لوگوں کو جوڑنا ہے لیکن یہ کرم کانڈ نہیں ہونا چاہیے یہ پرستاؤ کاغذ پہ نہیں رہنا چاہیے اس کو کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گاؤں گاؤں جائیں بلوک بلوک جائیں اور اپنے سنگھتھن کو مضبوطی سے بنائیں بلوک جائیں حسنا